جنازین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آج سے دو دن بعد لاہور میں زمنہ الیکشن ہونے والے ہیں اور اس کے دو دن پہلے یعنی آج کے روز جو پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت بڑا ایک ہمیں بریکنگ نیوز ملتی ہے اپنی ٹیلیویجن سپرینز کے اوپر ایک تو خاجہ برادران کی گرفتاری ہوتی ہے اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قطر ایرویز سے دوہا جانے والی پرواز ہے 602 اس میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی سیٹ بک تھی اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ان کا نام یا تو پہلے کہا جاتا ہے کہ بلیک لسٹ میں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے یہ بھی کنفیوزن ہم نے دور کرنی اور ناظرین کو بتانا ہے کہ بلیک لسٹ کیا ہے اور ای سی ایل کیا ہے اور حمزہ شہباز کو جو نام ہے آیا بلیک لسٹ میں تھا یا پھر وہ ان کا نام ای س جو سوالات کر رہی تھی میں جمہوریت کی حسن کی بات کر رہی تھی ابھی پاکستان کو سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ جمہوریت کے عمل کی ضرورت ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام لوگ جمہوری عمل کے تابع رہتے ہوئے احتساب کی گھیرے میں آ رہے ہیں مدیہ احتساب کے دھارے کے اندر اور اس کو ایک دائرے میں لانے والی جہاں تک بات ہے تو میں یہ بات کہوں گی کہ صرف مصمبلی قنون کے لوگوں کو احتساب کے کٹھہرے میں پھراکیا جائے اگر آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی دیکھ لیں تو انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کا نوازہ ہے جو نیپ کے دائرے میں آتے تھے اس کے احتساب عدالت میں جن کو آج پیش ہونا چاہیے تھا آج وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں انہوں کو دیکھ کر تو فسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے آپ پرویزلائی صاحب کو دیکھ لیں آپ علیم خان صاحب کو دیکھ لیں آپ جہاں گیر صاحب کو دیکھیں ہمارے بہت سارے ان کے سب سے بڑی بات ابھی علیمہ خان کی جو پراپرٹی پکڑی گئی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے آواز ہی نہیں کرتے آپ اتنے انصاف پسند ہیں آپ کی باتیں ہیں آپ جناب کٹھرے میں لانے کی باتیں کرتے ہیں تحساب کرنے کی باتیں کرتے ہیں آپ کی اپنی مہین کی اربو کی پراپرٹی پکڑی جاتی ہے اور وہ آپ کے اندھیرے میں جناب معمولی سا � سیکس ادا کر دیتی ہیں انہوں نے تو امنیس کی بھی کوئی نہیں لی تھی آپ کونسی انصاف کی باتیں کرتے ہیں جانب دار آپ کا نیپ کا جو ہے ابھی چیرمین ابھی دیکھیں ریسنٹی آپ کا جو چیرمین ہے جا کے پرائم نیسٹرن سے ملتا ہے اور دو دن کے بعد خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیقی گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ کونسی بات کریں کس احتساب کی بات کریں آپ تو بات کر رہے ہیں صرف مسلم لیگ نون کو سنپ کرنے کی اس کو دبانے کی آپ نے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کٹیرے میں صرف ک کیسی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے ثبوت ایویڈنس آپ کے پاس کوئی نہیں ہے حضر صاحب نے ابھی فرمایا جناب یہ یہ دعوتوں نے کہا تو جناب آپ کی نیپ وہاں کچھ پروف نہیں کر سکی وہ تو ابھی جسمانی ریمانڈ اور مانگ رہی تھی تو کیوں ادالت نے ان کو نہیں دیا اگر ان کے پاس پروف تھا اور لکھا گیا کہ اس کے اندر نہیں تھے آپ کے پاس ثبوت مانگ رہی تھی جو ملک سے لوٹے ہوئے پیسے ہیں وہ واپس لے کر لائے جائیں گے لیکن ابھی ہم دیکھنا ہے کہ پیسے تو نہیں آرہے لیکن ڈالر کو پر لگ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے جو غیر ملکی کرزہ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو کیسے یہ سب چیزیں کیسے چلیں گے آپ دیکھیں یہ بار بار انہوں نے ایک نام یاد کیا ہوا ہے خاص طور پر علیم خان صاحب کا جہنگیر ترین صاحب کا انہوں نے جیسے وہ بچے کو پڑا پڑاتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے اب مجھے یہ بتائیں انہوں نے پچھلے دس سال میں کونسی منسٹری ان کے پاس رہی ہے وہ کونس اقتدار میں رہے ہیں ان کے زمین گورنمنٹ ہی کوئی ایسی چیز نہ لوگے ہو نہیں سکتے ہو نہ مل جاتی ان کو منسٹری کوئی ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو انہوں نے کوئی کریپشن کی ہوگی مشرف کی باقیات ساری آپ کی پارٹی میں بیٹھیں ہیں آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں آپ کی پارٹی میں آپ لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کبھی نہیں پکڑا ان کو صرف اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارے خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ روئیں گے ان کو میں رولاؤں گا آپ ان کے جو کیے دھرے کا سوال میرا یہاں سوال میرا یہاں سوال میرا یہاں سوال میرا یہاں ان کو ان کو ان رو کیوں دے رہے ہیں ملک میں پیسے واپس آنے چاہیے تھے پیسے نہیں آرہے ہیں ڈالر کو پڑھ لگ چکے ہیں ڈالر کی قیمت اس میں دنمادین اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کرزہ کس جگہ پر لے کے چلے گئے ہیں اور آپ اس کا حصر پڑھ رہا ہے تو ہم جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے دنمادین انشاءاللہ ہماری گولمنٹ خان صاحب محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ملک کو اوپر لے کے آئیں گے اور جو انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے اس ظلم سے اب جو چھٹکارہ حاصل کیا ہے ہم نے دیکھ رہے ہیں جو کہ ہوتا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آئے آپ نے کون اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں یہ بات جو آپ نے تو ایک راب نے ترتالیس ہزار پر پسٹر پر شہریفوں پر آپ نے کرزہ پڑھا ہے آپ کی ڈالر پرائیسز نے آئی ہوں گے آپ کی کولمی نیچے جا دیلی اس کے پاس کیا تھا آپ علیمہ خان کا بتائیے جہاں دیلی سرین کا بتائیے کیا معمولی پینک آفیسر تھا جہاں لیکچر دیا کرتے تھے علیمہ خان کے باپ کی کونسی جادات تھی جو دبائی میں آپ کی ارپورپ کی جادات نکل آئی ذرا وہ بھی بتائیے بتائیے نا جواب دے علیمہ خان کے باپ کی کونسی پروپٹی تھی وہ کونسی پروپٹی کہاں سے کمائی جنب آپ نے کہاں سے کمائیا کمائیا کہاں سے خود مختار ہے وہ آپ کی بنائی ہوئی ہے اس سورتحال میں فیاضی الرحی zodاہutral سے سبائی وزیرا اطلاعات پاکسان تحریکی انصاف کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پروٹوکول کے ساتھ ابھی احتساب ہو رہا ہے جو احتساب کا عمل ہے اس سے پاکسان تحریکی انصاف بھی متleşمائن نہیں ہے جو بھی ہوں رہا ہے پاکسام مسلم یہ لوگ نون کے ساتھ اس سے پاکستان تحریکی انصاف بھی متیما ہی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احتساب کا عمل صحیح سے ہوتا تو یہ این ارو مانگتے اور اپنی جان بکشوا لیتے ان کا یہ کہنا ہے کہ اتساب سست ہے اتساب سست رفتار ہے یہی عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اب تک جو کام ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور ایک بات آپ یاد رکھئے کہ ان کو بھی اور مائیو سی بھی ہوگی یہ ادارے جو ہیں ان کو کن لوگوں نے بنایا تھا ان کے دورے حکومت میں بنے تھے پانچ سال پیپلز پارٹی کے اور پانچ سال مشرف دور میں بنا تھے یہ آپ کے دور میں سیفر ایمان صاحب کے لیے اتساب بیورو بنایا گیا تھا اتساب بیورو کا نام بدل کے پر نیپ کیا گیا یہ وہی سے چال رہا ہے میاں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو بینظیر کو زرداری کو اور اپنے دشمنوں کو سکوز کرنے کے لیے یہ اتساب بیورو بنایا تھا اور ایمان ملک صاحب اللہ تعالی ان کا خدا بھلا کرے وہ تو ابھی ان کی گاڑییں پکڑی گئیں ابھی اور بہت کچھ ان کا آنے والا ہے ابھی آپ صبر کریں کہ ایک اتنی سی دکان سے سات فٹ کی جہاں پہ جالی شربت بلتا تھا جو نشا کرتے تھے لوگ مزانگ چونگی چوگ میں وہاں سے وہ ٹریلی ایڈر کیسے ہو گئے ہیں یہ تو پاس چلے گا کہ وہ کس کے فرنڈ مین ہے تب وقت آئے گا ابھی آپ چھوڑ دیں یہ لوگ یہاں پہ باتیں ہیں ابھی کرنے نہیں چاہتے میں نہیں کرنا چاہتا آپ نے ویسی مجھے غلطہ چلا دیا بات یہ ہے کہ یہ ایک پوری ایک ہسٹری ہے کرپشن کی دس سال لہب کے لوگ جس کا چیرمن سپریم کورٹ میں جائے کہہ رہا ہے کہ جی میں کیس نہیں کروں گا وزیراعظم کے خلاف آپ کے خیال میں نیچے کون سے افسر تھے یعنی کہ چننا مشکل ہو گیا تھا چار افسر جی آئی ٹی کے لیے کہ کوئی ایسے چار افسر مل جائیں جو ان سے دباؤ میں نہ ہوں جو جس کے پیچھے ان کی ہاتھ نہ ہو ان کی پشت پناہی نہ ہو وہ چار افسر ڈھونڈنا مشکل ہو گئے تھے یہ ہے وجوہات نیب کے اندر آج بھی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یقیناً میں اپنی مانداری سے کہہ رہا ہوں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے حمزہ کا چھوٹا بھائی سلمان پاکستان سے بھاگیا اس کو پتہ تھا کہ اس کا نام آ رہا ہے وہ پاکستان سے نکل گیا علی سلمان کیسے گیا آج کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ داماد اول زب کیسے گئے پاکستان سے ایسے نہ کریں میرے ساتھ یہ میرے بچوں کا رزق لے کے گئے ہیں آپ نے حمزہ شہباز کی بات کی ہمارے ساتھ ہماری نمائندے راہیل سید موجود ہیں پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں راہیل سید سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ حمزہ شہباز جا کہاں رہے تھے اور ہوا کیا ان کا نام پہلے ہم نے بریکنگ نیوز سنی کے وہ ان کا نام ایسی ایل میں ہے پھر بلیک لسٹ کے بات ہوئی سب سے پہلے تو ان کو بتائیے گئی ٹائل لائن کیا تھی وہ رات کو تین بجے جاک آ رہے تھے مدیہ باد یہ ہے کہ انہوں نے ان کی دوہ جانے کے پرائے تھے لیکن وہ اچانک دوہ جانے سے جب وہ ایک پور پہ پہنچے تو انہوں نے بھی یہ پتہ لگا کہ وہ جاہاں نہیں سکتے ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے آپ اس سوالے سے جو نیب کے ذراعیتوں کا کہنا یہ تک چونکہ یہ زمزان شکرمین میں اور اساسا جاز کیس میں جو ہے ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اس سوالے سے ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کروا دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ آج جو فاکستان سے جو ہے باہر نہیں جا سکے جس طرح شاہبودین صاحب نے بتایا ہے کہ سرمان شباز جو ہے دس اکتوبر کو نیب کی تحقیقات کی تین جو سامنے پیش ہوئے تھے ملک سے باہر چلے گئے تھے اور اس کے بعد اب تک واپس نہیں ہے اسی طرح حمضہ شباز کی کوشش ہے شاہد یہ کاریتیں کہ وہ ملک سے باہر دے جائیں کیونکہ ان کا کوئی دورہ شیٹھول نہیں تھا اس سوالے سے کوئی سبسلات کی سامنے نہیں آئیتی کہ انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے اب کیونکہ پہلے یہ تھا کہ شاہد ایسے میں نام ڈالا گیا لیکن ان کا نام ایسے میں شامل نہیں تھا ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اس سوالے سے کوئی بھی تحقیقات کی ایجنسی جو ہے وہ ڈی جی امیگریشن اور پارکوٹ کو لیٹر لگ کرتی ہے کہ جو بھی شخص ہے وہ اسے خلاف انگواری جا رہی ہے وہ کسی ایک ایسے میں مطلوب ہے تو اس کو ملک کے باہر چاہتے ہیں رہیل رہی کے سوال میں الگ سے پوچھنے چاہتے ہیں ہمارے ناصرین کی انفرمیشن کے لیے بلیک لسٹ اور ای سی ایل میں فرق کیا ہے اور دراصل حمضہ شہباز شریف ان کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں تھا یا پھر ای سی ایل میں تھا ان کا نام جو ہمارے زرہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے ان کا نام بلیک لسٹ میں تھا ای سی ایل میں شامل نہیں کیا گیا تھا مجھے ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے بقاعدہ وزارتے داخلہ کو لیٹر لکھنا پڑتے ہیں اور اس کے بعد اب اکومر نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی یہ فیصلہ کردی ہے کہ کسی بھی شخص کا نام میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے اور اس جو شخص ہوتے ہیں کرمینل ہوتا ہے وہ مجھ سے باہر جانے کے لئے ہیں یا ان کے پاس شواہیت موجود ہوتے ہیں کہ کوئی شخص مجھ سے باہر نہ جا سکے وہ جنسی جو ہے وہ ٹی جی مگریشن میں ڈالا جائے اور پاسکورٹ کو بلے ٹی لیکش کے ساتھ شہاہی لگاتے ہیں کہ فلان شخص ہمیں مجھ سے باہر جانے سے روکا جائے ان کا نام پاسکورٹ جو نمبر رسک میں جو شامل ہو جاتا ہے جو فائے کی ایپورٹ پہ ہوتی ہیں جو جو کمپیٹرائز ہوتی ہوں تو ان کا پاسکورٹ نمبر ڈال جائے جاتا ہے جس کے بعد پاسکورٹ ٹی لیکش میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے حمدہ شباز کا نام بلیک رسٹ میں ڈال دیا گیا تھا نیب کے جانے کے درخواست بھی یہ جیٹی چی مگریشن ہے فاسکور کو ان کا نام بلیک رسٹ میں ڈال دیا جائے تاکہ ملت سے باہر نہ جا سکے کیونکہ ان کے بائی جسرہ پہلے جا چکے ہیں سلمان شباز اس سے یہ بھی شرک تھا کہ رمضان شکر میں نے اس کی تحقیقات جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ آتا تھا جا کی جو چیٹ کی تحقیقات جا رہی ہیں اس کے حوالے سے نیب نے ان کا نام بلیک رسٹ کچھا تھا اور جب وہ ایک پور پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے باہر جانے سے رو گیا کہ آپ کا نام بلیک رسٹ میں شامل ہے آپ مجھ سے باہر نہیں جا سکے بہت شکریہ راہی سید بہت انفرومیٹیو جو چیزیں ہیں وہ آپ سے سننے کو ملی ہیں اچھا شویف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں دو شکریہ ساکھا یہ جو بلیک لسٹ ہوتی ہے اس میں یہ کہ سر لاہور میں ابھی کو مردر ہو جاتا ہے صحیح تو فوری طور پہ جو پولیس کا پہلا کام ہوتا ہے وہ اس بندے کو اگر وہ ٹرے سے کوئی ایسا میڈر ہے جو بڑی ستہ پہ کوئی ہینیس کا ہے تو فوری طور پہ لاہور جو ڈی پیو ہے یا سی ڈی پیو ہے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ایک شخص اس کا یہ نام ہے یہ اس کا پاسپورٹ نمبر ہے چنانتھیکار نمبر ہے اس کو آپ بلیک لسٹ کریں تاکہ پاکستان سے نہ جا سکے صحیح تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وزارت کے جاتلا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا پروسس ہے وہاں پہ ٹائم لگتا ہے تو لہذا فوری طور پہ روکنے کے لیے نا یہ پروسس کیا جاتا ہے اچھا حضرت صدیق صاحب اگر تو حمزہ شہباز صاحب کا نام تھا بلیک لسٹ میں تو جو بلیک لسٹ میں ڈالا جانے والا نام ہے اور خود اس شخص کو معلومات نہیں دی جاتی ہے لیٹر نہیں دیا جاتا کیا حمزہ شہباز اس بات سے باخبر تھے لیکن ان کا نام خود بلیک لسٹ میں ہے تو میں ٹراول کرنے کے لئے ائرپورٹ جا رہا ہوں رات کے اندھیرے میں جو لوگ سفر کرتے ہیں نا مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے شاید فلائٹ ٹھونکا ملی ہو سارے رات میں کرتے ہیں مزاق ازرائے مزاق میں نے نا لیکن دو تین چیزیں بڑی کلیر کرتے ہیں پی ایملل کی گورنمنٹ نے جو سب سے طبعی کی تھی ایسیل کا پروسس اتنا کمپلیکیٹ کر دیا تھا کہ نواز شریف اور مریم اگرہ کے اور اسی کا فائدہ لیتے ہوئے اسحاق دار بھاگ گئے آج کل اشتہاری ہیں وہ جسے بھگوڑا کہتے ہیں حسن حسین بھی وہ بھگوڑے کی لسٹ میں شامل ہے علی عمران ابھی نام بتا دیا آپ کو سلمان نکل گئے یہاں سے کاروبار کے لئے کیئے تھے نا وہ تو دو چرہ دن میں واپس آج جاتے ہیں اب بات یہ ہے نظر سب کو آرہا ہے اور یہاں جو بھی ایک پروسس ہے نا بنیادی طرح ڈرنا کی اس بات کا ہے بڑی سیریز ہی بات ہے آپ کے پاس اگر ٹیکس کی اندر یہ چیزیں ہیں مثال کے طور پر کہا گیا میری سینٹرنل اندر کیا پاکستان میں کوئی جاداد نہیں ہے اگر صاحب بوٹم آف دا لائن یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو بلیک لسٹ کے حوالے سے جب آپ جاتے ہیں ان کے بڑے ضرائع ہیں میں بتا ہوں میں نے پتا کیا ہے انہوں نے ای سیل چیک کر رہی تھی انہوں نے بلیک لسٹ کا پتا نہیں بید رہا بید رہا بید رہا بید رہا بید رہا بید رہا چاہ رہا ہوں میڈیا کو بتاتے ہی ہیں کہ میں جا رہا ہوں باہر مجھکل کام تھا وہ بتا دیتے میڈیا کو یا ایک نیب کو ہی لکھ دیتے کہ میرے خلاف آپ انکوائری کر رہے ہیں میں ملک سے باہر ہی جا رہا ہوں وہ کوئی نہ کوئی وے آوڈ اس کا دوسری ایک بات بڑی ضروری کلیر کرنے کے لیے بڑے عدب کے ساتھ زمانت لاہور ہائی کوٹ نے مشکلت کی ہے یہ مل مل آ کے الیکشن کے آگے کرنا پیچھے کرنا بلکہ 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 خوراں آپ حقائق سامنے رکھیں آپ بتائیں آپ نے آج تک تو ہیون فیلڈ کے حوالے سے آپ سبوت نہیں دے سکے الازیزیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے یہ حساسے تھے آپ تو وہ کتری خط سے گوڑوں یا خچروں پڑیا تھا اس سے بھی مکرگ ہے آپ تو باقاعدہ ڈیسون کر گئے آپ کے اپنے بچے ڈیسون کر گئے وہ ہی دیتے سبوت دو انیس سو اٹھانوے میں میاں شریف صاحب انکم ڈیکس کی ریٹرن دیتے تھے نو لاکھ اٹھانوہ نزار دو سو گیارہ یعنی پورپن کے پاس تو اساسے ہیں پاکستان کی اندر اور ابھی تک دور میں ایک اور میں بتا دوں ایک تحقیق کر رہے ہیں ابھی لاہور پارکنگ کمپنی کے حوالے سے اب سارا معاملہ دیکھ رہے تھے شہباز شریف صاحب کی کوئی سپین میں جادہ آتے ہیں ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے وہ آنے والے دور میں سارا کچھ سامنے آ جائے گا اور جو وی ایپ اتساب کی بات کی ہے وہ بھی کر دوں شہباز شریف کو وی ایپ اتساب ہو رہا ہے کیوں وہ ہو رہا ہے اب مجھے یہ بتائیے گا چھپن اٹھاوت دن کا ریمان ہوا اس میں سے چھتیس دن تو یہ اسیبلی کے فلور پہ بیپ کو بناتے ہیں پارٹی میٹنگ اور میں نے وہ چلچ کیا کانون کے تحقیق کسی کو کانون کے تحقیق دیکھیں وہ پکڑے گئے تھے نا اس وقت بھی میڈیکل کا کہ جناب کینسر ہو گیا یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں اور میڈیکل کی بیس پہ اس وقت زمانت لی تھی انہوں نے آج بھی وہ پکڑے گائے بے وفور بنا کے یہ بیائی پی کا ایک ساتھ اٹھاوت ہے اجازہ بیائی پی کیا تک مجھے اجازہ تیجھے گا بیائی تھی ہم کسی کی بیماری کا تمسکر نہ اڑائیں تو اچھی بات ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس رواز کے ساتھ ایک جنگ سنگیل کی بیماری ہے اسے لڑے ہیں حسن پیجام نے جوڑی سنگیلی کا وقت ہوئے اسے پاس دوبارہ سے آپ کو جوائن جاتے ہیں سادر فکر صاحب کا ایک بیان کیا کو سنانا ہے ہمارے ساتھ رہیے